بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہم سب لوگ میڈیا کیپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ سے شیئر کروں گی دو ریسپی ایک ہے جی رائس کھیر کی ریسپی ہے بہت مزید کی ریسپی ہے اور دوسری جو ریسپی ہے وہ آلو اور چکن کی ریسپی ہے تو سب سے پہلے میں بناوں گی رائس کھیر اور اس کے بعد ہم بنائیں گے جی آلو اور چکن تو سب سے پہلے جی اپنی رائس کھیر کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے دے لیا ہے جی آدھا کیلو رائس ان کو میں نے آدھے گھنٹی کیلئے بھی کوکی رکھ دیا تھا پانی میں اور اس کے بعد جو ہے میں نے لیا چار سے پانچ کیلو پانی تھا اس کو میں تھوڑا سا گرم کیا پھر اس میں میں نے رائس آئٹ کر لیا تو اس میں میں نے دیبے والا دوک یوز کیا ہے آپ کے پاس فریش ملک ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو چیزیں میں نے اور بھی یوز کی تھی اس میں مطلب ایڈ کی تھی چھے سے سات چمچ میں نے کسٹرڈ ونیلہ کسٹرڈ جو پاؤڈر ہے وہ ایڈ کیا تھا اور چھے سے سات چمچ میں نے اس میں کلفا آئس کریم جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ ایڈ کیا تھا تو اس سے بہت اچھا فلیور آیا تھا کھیر میں تو آپ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا یہاں پہ میں ایک برطن میں جو ہے وہ دودھ ایڈ کر لوں گی اور یہ کرم ہوتا رہے گا دوسری طرف میں رائس جو ہے وہ بلینڈ کر لوں گی سارا پانی میں نے ڈرائننگ کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ پانی بھی آٹ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں بلینڈ ہو چکا ہے اور اب ہم دودھ میں آٹ کر دیں گے اس کو اور اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً ایک گھنڈہ لگا تھا اس کو پکنے میں ٹھیک ہے اور چینی پی بھی میں نے اس میں آٹ کر لی ہے تو میٹھا آپ اپنے حساب سے آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹس آٹ کی ہیں ناریل اور بادام آپ اور بھی کچھ آٹ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری کھیر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے لئے تھوڑی سی بول میر نکال لوں گی میں اور باقی جو ہے وہ ہم پلاسٹک کے جو کنڈینرز ہوتے ہیں نا اس میں ڈال کے نا دے دیں گے ہم مل بانڈ دیں گے ہم اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنی دوسری ریسیپی کی طرف تو آلو اور چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں دو کلو پیاس ان کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور دو کلو ہی آئل ہے آئل میں ہم بنائیں گے یہ ریسیپی تو پیاس جو ہے وہ ہم فرائے کر لیں گے آئل میں جب ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پانچ کلو چکن اور تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے 42一定要m dean کو نمک جو ہے وہ پہلے بھی ایڈ کیا تھا تو بات میں بھی تقریبا دو چمچ میں نے ایڈ کیا تھا جب مسائلے ایڈ کی تھی تب تو مسائلے جو ہیں اس میں available عذا centres جورا اور رکڑی پتے ہیں ڈربابنی ہے اور ڈربابنے ہیں اور لونگ ہیں اس میں اور سبس الائچی ہے اور بڑ ruling بھی ہے اور ڈربابنے کے لیے ڈربابنے میں خلدی دو چمچ نمک ہے اور لال مرچ کا پاؤڑر ہے لال مرچ میں ایڈ کی تھی کیونکہ جو سبس مرچیں تھی نا ان کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ بہت زیادہ کڑوی مرچیں تھی اتنی کڑوی تھی نا وہ کے حد سے زیادہ کڑوی تھی وہ مرچیں اس لیے میں نے لال مرچ کا جو پاورڈر ہے وہ کم ایڈ کیا تھا اور یہ جو ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ادرک اور لیسن میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اس کو بلینڈ کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں پہ ہماری لائٹ جا چکی تھی اور میں نے موبائل کی روشنی سے جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی اور لیکن یہ ہے کہ باقی جو جتنے بھی پیسٹ ہے نا ہری مرچوں کا ہو گیا ادرک کا ہو گیا اور ٹماتر کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے پہلے بنا کر رکھ لیا تھا بجلی ہماری بعد میں گئی تھی یہ ٹماتر کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیڑھ کلو جو ہے وہ ٹماتر تھے ان کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا وہ ایڈ کر دیا اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچیں تقریباً ایک پاؤں تھی بہت کڑمی سبس مرچیں تھی ان کا بھی ہم ایڈ کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا جی لاسٹ میں پانس کلو آلو تھے وہ ایڈ کیے تھے پھر اچھے سے آلو مکس کیے اور ہلکی آنس پہ پھر ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے ڈھکے چھوڑ دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا مزیدار سالن ریڈی ہو چکا تھا آلو اور شکن کا اوپر سے ہری مرچیں ایڈ کر لی دی تھوڑی سی اور دوسری طرف ہمارے نان بھی آ چکے تھے نان بہت ہی مزے کے تھے بہت اچھے ٹیسٹ تھا ان کا اور یہ بھی ہم نے آلو اور شکن کے ساتھ جائے نان بھی دیئے تھے نان اور سالن تھا آلو اور شکن کا وہ بھی ہم نے پلاسٹر کے کنٹینرز میں ڈال کی دیا تھا جیسے کھیک ڈالیا ویسے ہی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دی دی تھی تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ